اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت فریش لگ رہے ہیں ہاں ہم نے اپنے ایک چپٹر کمپلیٹ کر لیے اور آج ہم اپنے نئے چپٹر کو شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے چپٹر شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر بتیس پر ہے جی آپ کو پتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے کچھ اوقات ہیں جی ہمیں نماز پڑھنے میں کچھ ٹائمنگز کو فالو کرنا پڑتا ہے جن کے فالو کر کر ہم اپنی نماز کو باجمات بھی ادا کرتے ہیں اور نماز وقت پہ بھی ادا کرتے ہیں تو دن بھر میں کون بتائے گا ہمیں کتنی نماز فرض ہیں ہم پر پانچ نمازیں تو پانچ نمازیں اللہ تعالی سے ہم پانچ جفعہ ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالی کے آگے جھکتے ہیں اللہ تعالی سے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں یعنی اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے آگے ہی ہم جھکتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں جی دو سجدے ہوتے ہیں جی دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ تو وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا تھا اور دوسرا سجدہ ہم ہر رکعت میں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شکر کا سجدہ ہوتا ہے ہم اللہ تعالی کے آگے شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا اور ماشاء اللہ سے بہت ساری نعمتیں دی ہیں تو دوسرا سجدہ ہمارا سجدہ شکر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے نماز کی ابتداء کیسے ہوتی ہے جی نماز کے ابتداء ہم اللہ اکبر کہہ کے یعنی تکبیر کہہ کے ہم نماز کی ابتداء کرتے ہیں اور نماز کا اختتام کیسے ہوتا ہے جی سلام پھیر کر سلام کیسے کرتے ہیں پہلے ہم دائیں جانب سلام کرتے ہیں اور پھر ہم بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں اور ہماری اس طرح نماز کی رکعت ختم ہوتی ہیں ایسا یہ نا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پر دن میں کتنی مرتبہ نماز فرض ہے جی ہم پر پانچ مرتبہ نماز فرض ہے ایک تو سب سے پہلے صبح صویرے جی آپ لوگ اٹھتے ہیں صبح صویرے تھوڑا اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ نماز ہماری نماز فجر کلاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز فجر یعنی سن رائز ہونے سے آپ کا سورج طلوع ہوتا ہے اس سے کوئی دل پہلے ادا کی جاتی ہے اور وہ اس وقت کی نشانی یہ ہے کہ صادق کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے سورج نکلنے سے طلوع ہونے سے پہلے یعنی آپ کا سن رائز ہو رہا ہے کہاں سے ہوتا ہے سن رائز جی مشرق سے یعنی ایر سے ہمارا سورج طلوع ہوتا ہے تو جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دوسری نماز کونسی ہے نماز زہر زہر کا وقت کب ہوتا ہے زہر کا وقت ہمارا زوال کے بعد شروع ہوتا ہے زوال قتم ہو جاتا ہے زوال کا وقت کونسا ہے زوال کا وقت وہ وقت ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج بلکل ٹاپ پر آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے سر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ وقت زوال ہوتا ہے لیکن جب سورج آپ کے سر سے تھوڑا سا اوپر ہو کر پھر بعد میں واپس اپنا مغرب کی طرف موف کرتا ہے تو وہ وقت ہو جاتا ہے ہمارے نماز زوہر کا وقت ٹھیک ہے آپ کی یہ پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کی نمازیں اور ان کے اوقات نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری تیسری نماز نمازِ اصر جی نمازِ اصر کا آپ کو ٹائم کیسے پتا چلے گا کہ نمازِ اصر کا ٹائم کیا ہوا ہے جی نمازِ اصر کا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر نمازِ اصر کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا وقت کب ہوا ہے تو آپ اگر آپ سورج کے سامنے یا کوئی بھی چیز سورج کے سامنے رکھیں گے تو اس کا شیڈو یعنی اس کا سایا اور اس ایکچول چیز جو آپ نے رکھی ہے اس کا سایا بلکل برابر ہوتا ہے تو یہ وقت ہمارا ہے نمازِ اصر کا یعنی زہر کی نماز ادا کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہماری اصر کی نماز ادا ہوتی ہے بلکل ہم اس وقت کو کہتے ہیں ہماری شام کا وقت ٹھیک ہے نا تو ہم پڑھتے ہیں نمازِ اصر شام کی ٹائم اور نمازِ مغرب یعنی ہماری چوتھی نماز ہماری چوتھی نماز نمازِ مغرب سورج جب غروب ہو جاتا ہے مغرب کی طرف آپ کا سن سیٹ ہو گیا تو پھر آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں گے آپ آسمان کی طرف تو ابھی اندھیرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا صرف سورج غروب ہوتا ہے اور ابھی روشنی کچھ باقی ہے تو آپ نے نمازِ مغرب ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور نمازِ مغرب کے بعد ہماری آخری نماز یعنی نمازِ اشہ جبکہ آسمان پورا سیاہ ہو گیا ہے اور آپ کا سورج چھپ چکا ہے رات پوری شروع ہو چکی ہے تو اس ٹائم ہم نمازِ اشہ ادا کرتے ہیں جبکہ مکمل اندھیرہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہ پانچ نمازیں فجر سوہر اسر مغرب اور اشہ ٹھیک ہے نا یہ ہماری پانچ نمازیں ہم وقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں جی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو ان وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نماز ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور نماز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بھی فالو کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی جی نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں ہم پاک صاف ہوتے ہیں اپنے جسم کے کھلے ہوئے آزا کو تین بار دھوتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جی نماز کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں نماز کی جگہ صاف ہو آپ جس جس پر نماز عدا کرتے ہیں وہ بھی پاک صاف ہو اور آپ کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ سے بات کرنے یعنی نماز کی طرف ہو اور جو اردگرد لوگ بیٹھے ہوں اگر آپ کمرے میں نماز عدا کر رہے ہیں تو آپ کی اردگرد لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی کچھ فرض ہے کیا فرض ہے جی ان کا یہ فرض ہے کہ کوئی آن کے سامنے زور سے بات نہ کرے ہس کے بات نہ کرے یا کوئی ٹی وی یا کوئی ریڈیو یا کوئی ایسا میوسک نہ چلے جو کہ نمازی کو ڈسٹرپ کرے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو نماز کے ساتھ آپ نے فالو کرنی ہے نماز کے اوقات کو آپ نے یاد رکھنا ہے پانچ ٹائم اللہ کے آگے جھکنا ہے اور کیا کرنا ہے جی اپنی ٹیچر کو اپنا کام سینڈ کریں گے اور اس وی میسیج کو سینڈ کریں گے کہ آپ نے نائن چپٹر میں کیا سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے ملیں گے اگر کلاس میں اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے